ماتر ڈھائی سال کا تھا جب اس کے پتا کا دھیان پھو گیا مہد سولہ کی عمر میں اس بندے نے ٹیوشن دینا سلو کر دیا اور اپنی پڑھائی کا خرچہ نکالا اس کے بعد اس بندے نے ایم بی ای کی پڑھائی کرنے کے لیے خطپات پر کتابیں تک بیچی اور پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بندہ کنفیوز تھا کہ آگے کرنا کیا ہے جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس بندے نے چار سال ایک سنیاسی کی طرح بتائے اور ان چار سالوں میں اس بندے نے سریمت بھگوت گیتہ کا پارٹ کیا اور اس چار سال میں اس بندے نے سریمت بھگوت گیتہ کا پارٹ کیا اور اگدیس سریمت بھگوت گیتہ سے سکھا اور اسے ایک موٹیویسنل کے دورپ میں لوگوں کے سامنے رکھا اور اس بندے نے موٹیویسنل سپیچ دینا شروع کیا موٹیویسنل میں سکسس ملنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ایک کمپنی بھی شروعات کی جس کا آج نام سائد جانتے ہوگے بڑا بزنس پر آٹ کاؤں سائد اب تو سمجھ ہی گیا ہوگا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور آج وہ بندہ یہ سیاہ کا نمبر اور موٹیویشنل سپیکر ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈانٹر بیوک بندرہ کے رہے ڈانٹر بیوک بندرہ کہتے ہیں سری مد بھکوت بیتا صرف ایک دھارمک پستک ہی نہیں یہ ایسی پستک ہے جس میں جندگی کی ہر ایک پرابلمز کا سلیوشن لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا میرے دوست کام وہی کرو جو تجھے لچ کی طرف لے جائے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک کلاس میں پچاس اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے جن میں کوئی ایک یا دو بندے کرونپتی بن جاتے ہیں اور باتی سبب نورمل جندگی جیتے ہیں تو ان یا ایک یا دو بندوں میں تیرہ نام کیوں نہیں آسکتا تو کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ انسان وہ بھی ہوتا ہے اور انسان ایک تو بھی ہے بسیار دوستو آج کی ویڈیو میں تنا ہی میں ہوں شبام اور چننگ آؤ پہ درے